بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی دستک پلیٹ فارم پر پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات ایک سائل کا سوال کہتے ہیں کہ علامہ صاحب میں باہر ممالک کے اندر نوکری کرتا ہوں لیکن روزانہ میرے جو بال بچے ہیں میری اولاد ہیں میری بیوی ہیں میرے گھر والے ہیں ان کی فکر مجھے رہتی ہے اور ان کی حفاظت کے حوالے سے خد شاد رہتے ہیں تو ان کی حفاظت کے حوالے سے کوئی ایسا عمل تعلیم کیجئے کہ اس عمل کی برکت سے میرا دل بھی مطمئن رہے اور اللہ تعالی ان کی جان و مال کی بھی حفاظت فرمائے اور میری بھی جان و مال کی حفاظت فرمائے تو اس حوالے سے یاد رکھی کہ یہ بڑا کومن معاملہ ہے چاہے وہ بار ممالک سے میں رہنے والے لوگ ہوں یا اپنے ملک میں رہنے والے لوگ ان کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے کہ گھر سے جب کام کاج کے لیے مرد نکلتا ہے تو بیوی کی فکر رہتی ہے بچوں کی فکر رہتی ہے یا بچے نکلتے ہیں تو ماں جو ہے ان بچوں کی فکر میں رہتی ہے کہ کس حال میں ہوں گے اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور فتنوں کا دور چل رہا ہے جان و مال کی حفاظت کے معاملات بالکل نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے اس حوالے سے گھر کی حفاظت کے حوالے سے بڑا ہی ایک مجرب عمل ہے اور اس کو سن لیجئے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے اہل اللہ اہل خانہ جو ہے وہ محفوظ رہے ان کی عفاظت ہو تو پوری سورے کحف لکھ کر ایک بوتل میں رکھ کر ایک طرف رکھ دے اس کو پوری سورے کحف لکھ لیں اور لکھنے کے بعد وہ سورے کحف جو ہے ایک بوتل میں ڈال کر اس بوتل کو ایک طرف رکھ دے اور اس بوتل کو کوئی توڑے نہ کوئی چھیڑے نہ کسی بھی جگہ پر آپ رکھ لیں اور ہر جمعے کو سورے کحف کی تلاوت کریں آپ بھی کر سکتے گھر والوں کو بھی تاقید کریں کہ ہر جمعے کوشش کرنے کے ایک مرتبہ سورے کحف ضرور پڑھیں اور وہ جو بوتل کے اندر سورے کحف لکھی بھی اس پر ڈم کر لیں اور حسار کی نیت بھی کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے جان و مال کی حفاظت بھی ہوگی اور اتمنان بھی رہے گا آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کیے ہوئے اور ان کا گھر محفوظ ہے مال محفوظ ہے سب محفوظ ہیں آپ خود بھی محفوظ ہیں تو یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے آسان سا عمل ہے ایک ہی مرتبہ کرنا ہے سورے کحف جو ہے وہ لکھ لینی ہے اور لکھنے کے بعد ایک بوتل کے اندر رکھ کر چھوڑ دینی ہے اور پھر ہر جمعے کو سورے کحف جو پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزیز اس عمل کی برکت سے جان و مال کی حفاظت ہوگی اور اس گھر کے اندر محتاجگی بھی دور ہوگی اگر قرضہ ہے تو وہ قرضہ بھی ختم ہو جائے گا مسئبت دور چلی جائے گی اور ہر قسم کی عیزہ والی نقصان دینے والی شر والی جو چیزیں ہیں اس گھر سے دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے والسلام معل کرام موسیقی